اچھا بچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آخری ٹاپک ہے آپ کا جو چپٹر اے سیون مارکٹنگ کا سیلنگ اس کا لاسٹ ٹاپک ہے تو بسیکلی سیلنگ جو ہے یہ ایسا کانسپٹ ہے یہ ایسا بسیکلی بات ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں ان ٹیکنیکس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے اندر ہم کسٹمر پہ یا پروسپیکٹ پہ دباؤ ڈالتے ہیں پروسپیکٹ ہوتا ہوں کسٹمر جو کسٹمر تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں کلوزنگ کے لیے کلوزنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے کہنا چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس ڈیل کو فائنلائز کرو اس کو ختم کرو ٹھیک ہے تو ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں بائے میک بائے میک ہم اس کے ساتھ ایک فرم کمیٹمنٹ کر کے ڈیل کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ٹیکنیک یہ ہے جس کو ان کے کہتے ہیں کلوزنگ یعنی ڈیل کریں بات کو ختم کریں اور ڈیل کو فائنلائز کریں and close it let it done کیا کہتے ہیں let it done دوسری ہے probing چیز ہے probing probing کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے ہے سیلز مینجر ہے سیلز مینجر سیلز ڈیلز مینجر ہے جو چیز کو بیچتا ہے تو سیلز مینجر ہے وہ کافی سارے question کہتا ہے ask selected questions سیلز مینجر بہت سارے سوالات کرتا ہے to prospect prospect کا مدب کیا ہے customer نہیں ہے لیکن customer ہو سکتا ہے تو وہ salesman جو prospect سے ہی ہے interested person سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں نتیجے کی طور پہ find out the need نتیجے کی طور پہ اس سے need identify کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہنے کا مدب ہوا کہ closing میں by make a firm commitment ہم ایک commitment کر کے deal کو finalize کرتے ہیں اور probing میں ہم سوالات کر کر کے interested person سے اس کی need کو واضح کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہے qualifying 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 میں ہم کیا کرتے ہیں ہم evaluate کرتے ہیں اس کو evaluate prospects ہم prospect کو evaluate کرتے ہیں evaluate the prospect sit to fit to fit to product ہم evaluate ہم evaluate کرتے ہیں prospect کو کہ وہ کتنا fit ہے ہمارے product کے ساتھ کہ اگیس کو یہ product fit رہے یعنی یہ product اس کے لئے ideal ہے تو closing میں ہم closing میں ہم باتوں کو مکمل کرتے ہیں اور deal کو finalize کرتے ہیں probing میں ہم سوالات کر کے prospect کی ضرورت کو identify کرتے ہیں اور qualifying میں ہم evaluate کرتے ہیں product کو کو پروسپیکٹ کو کی کس قدر زیادہ fit رہے ہیں ہمارے product کے ساتھ کیا ہمارا product اس کے لئے کافی ہوگا یا نہیں دیکھر اچھو تو دیکھیں ہمارا basically کام کیا ہے ہمارا basically کام یہ ہے کہ selling کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے نا selling کا بنیادی مقصد تو بارحال یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ customer کی need کیا ہے اور وہ کس motive کی وجہ سے اس چیز کو خرید رہا ہے اس چیز کے خریدنے کے پیچھے بنیادی محرک یا بنیادی وجہ کیا ہے وہ کیوں خرید ہے ٹھیک ہے نا اور اگر ہم اسے وجہ سمجھ آجائے تو ہم اس کو convert کر سکتے ہیں prospect کو customer میں یعنی جو بندہ interested ہے ہم اس کو customer میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا تو selling کا بنیادی مقصد کیا ہے یا بنیادی لفظی مطلب کیا ہے لفظی مطلب ہے get an agreement get an agreement ایک agreement حاصل کریں get an agreement signed یہ اس کا لفظی مطلب ہے ٹھیک ہے یا let the deal let the deal done یہ اس کا کہہ جی this is its words meaning ٹھیک ہے لیکن اس کی ضرورت کا بنی جب industrial revolution آنے کے بعد بہت زیادہ over production ہو گئی بہت زیادہ over production ہو گئی تو کہا یہ گیا کہ economist تو اپنا کام نہیں سی کر سکے ورنہ over production ہوتی ہے planning تو collapse کر گئی ہے تو پھر اس کے بعد جب over production ہو گئی تو over production کے لیے سب سے پہلے جس اس کو motivate کیا ہو یہ کیا گیا کہ ایک فورس ہونی چاہیے جو لوگ کی need کو identify کر کے match کر کے جو چیزیں پڑھیں گے ورنہ بہت زیادہ پڑھیں گے تو وہاں آکے selling کی اہمیت بہت زیادہ پڑھیں گے تو ایک تو over production اور دوسرا perishable goods میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز بنی ہے اسے time پہ کیا کر دیا جائے سیل کر دیا جائے ورنہ ultimate چیز پڑھی رہ جائے گی تو یہ دو ایسی چیزیں جہاں پہ زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے سیلز کی ٹھیک ہو کی بار اب دیکھیں یہاں پہ کہتا ہے ذکر ہوئی کہہ گئتا ہے during the second world war industry accelerate ہوئی ٹھیک ہے جی war time تھا اور وہاں پہ stimulate ہوئی industrial machine turned to producing consumer products and mid 50's supply was starting outpaste the demand یعنی سپلائی زیادہ ہوگی ہے production کم ہوگی اس میں کچھ اکانمیس کا تصور تھا انہوں نے ایک نظریہ دیا تھا supply creates its own demand آپ سپلائی کرو ڈیمانڈ ہو دیا جائے لیکن وہ نظریہ کام نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ concentrate on selling تو ہمیں concentrate کرنا پڑا selling selling کے numerous techniques ہیں اسے انہیں closing ہے probing ہے اور qualifying جو ہم نے بات کیا آپ کے ساتھ اس سے پہلے کہ telling the concept that customer is divided organization will not buy enough of the organization product unless we pursue جب تر ہم اسے پرسیو نہیں کر جائیں وہ اتنے product خریدے گئے ہیں لہذا ہم نے sales management کو introduce کرایا جس کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم کیا کریں جو چیزیں overproduce ہو گئی ہیں ان کی بائیں کا بند پس کریں اور کسٹمر کی پرسیویشن کی طرف چلیں پرسیویشن کی سے پہلے اسے پرسیویشن کی طرف چلیں سوچے پہلے اسے پرسیویشن کی طرف چلیں کلینر کیا ہے فائر فائٹنگ زہر ہیں لوگوں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں بتانا پڑھتا ہے کیا خاص ہے تو ہمیں اس کے لئے نیٹ ورک آف فورس بنانا نہیں پڑتی ہے جو اس کام کو ڈیل کے کھلیا ہے اچھا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سر یہاں پہ لکھے ہو جاں لبز لیکن زائری بات ہے ایک لفظ دیا ہوگا تو اس کو پرحانا تو آپ کو پڑے گا کہ closing کا مطلب کیا ہے propping کا مطلب کیا ہے qualifying کا مطلب کیا ہے کیا حال بک نے دے دیا تو بک سلیں کرے نہ کرے teacher کو تو کرنا پڑے گا اچھا selling reference to the short term needs of close sale cut agreement sign اس کا مطلب agreement sign ultimately do need to be done to sell a product تو جس کے ریفر کرتے ہیں بنیان جی تو برشاعتم میں وہ یہی ہے کہ deal کو done کرو چیزوں کو بیچو and let the work done جتنی بھی آپ سے save ہو سکے and finally get the work done and try to make the best save سرچا ہوتا best fit customer پارا product براہ product تو بن چکا ہے اب customer کو دیکھ کے product تو نہیں بنایا جا سکتا time is over marketing ہوتی تو customer کی need کو دیکھ کے product بنا لیکن اب چکا پروڈکٹ بن چکا ہے اب customer ڈونڈو جس کو انجو اس کو خرید ہو اچھا اب اس سے آگے نا کتاب نے دیا difference between marketing and sales management کہتا ہے marketing ایک systematic approach ہے جس کا مطلب ہے منصوبہ بندی کر کے implement کر کے control کر کے business activity کو لے کے buyer اور seller کو اکٹھا کریں ٹھیک ہے اس کی information بائر کی seller کو دینا ہے seller کی بائر کی لیکن sales کا مقصد یہ نہیں یہ sales کا مقصد ہے transaction کروانا between buyer and seller اس کا مقصد اب وہ کام نہیں ہے اس کا کام کیا ہے کہ جو چیز بن گئی ہے اس کی transaction کو ممکن بنا دیں ٹھیک ہے جی where buyer and seller receive the good ہمارا کام ہے exchange کو possible کرنا پیسے لے گا چیز بھی دیں جبکہ اگر دیکھیں تو یہ definition ہے approach کے اعتبار سے یہ broad range of activities ہے اس کے اندر آپ determine کرتے ہیں future need اور strategy بناتے ہیں اور ایک long term relationship لے کے چلتے ہیں جبکہ sales میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ make the customer demand match with the product آپ customer اور product میں match پیدا کرتے ہیں جبکہ marketing میں آپ کیا کرتے ہیں ایک long term relationship کے لیے need کو identify کرتے ہیں اور پھر product کے آپ کو جاتے ہیں یہ ہے approach کا فرق focus کا فرق ہے یہ overall picture کو دیکھتے ہیں جس کے اندر product بھی ہے price بھی ہے promotion بھی ہے پوری activity اور یہ صرف کس کو دیکھتے ہیں process کے اعتبار سے مارکٹنگ ہے analysis ہے distribution چینل کا competitive products pricing strategies یہ صرف one to one اور یہ one to many اور وہ one to one اچھا اب دیکھا جائے scope کو تو یہاں یہ market research بھی کرتے ہیں advertising بھی کرتے ہیں public relationship customer کے ساتھ بھی relationship بناتے ہیں ان کا کام کیا ہے customer need کو سمجھ کر اس کی need کو fulfill کر دے اس کا horizon long term ہے اس کا horizon short term ان کی strategy pool ہے pool کا مطلب یہ ہے ایڈورٹیزمنٹ دو ایڈورٹیزمنٹ سے customer میں awareness پہلا کرو اور customer آئے sale point کو کرو چیز میں پھول strategy ان کی strategy پوش ہے distributor کے پاس جاؤ اسے کو یہ میرا مال پہی تو وہ آگے merchandiser کو کہیں wholesaler کو کہیں wholesaler merchandiser کو کہیں یعنی چیز بن گی آپ جا جاتے یار یہ ذرا پلیز بیچ دو distributor سے wholesaler تو یہ جا کے بیچنے والے کو کہتے ہیں اور یہ کس کو کہتے ہیں یہ کسٹمر سے رابطہ کرتے ہیں اس کو اٹریک کرتے ہیں concern بھی اس کا concern عوام کے ساتھ بھی ہے لوگوں کے ساتھ بھی ہے عبادی کے ساتھ بھی اور اس کا concern individuals اور groups کے ساتھ پہر کچھو اب اس کی priority دیکھتے ہیں تو اس کی priority یہ ہے کہ show how to reach the customer customer تک پہنچنا کیسے ہیں اور اس کی priority کیا ہے selling the ultimate result of the marketing کہ اس کا result اب اس اتنا ہی کرنا ہے یہ اس کا ایک چھوٹا پارٹ ہے اس کا عزام ہے identify کرنا target market کونسی ہے brand identity کونسی کو پیدا کرنا اور اس کا عزام کیا ہے selling strategy بنا کے opportunistic موقع شناسی کے ساتھ چیز کو بیچ دینا ہے کیا ہے بچھو no problem جی اب آج دے marketing activities marketing activities ہماری bookend پہ جی کیا ہے basically marketing activities دیکھئے consumer research کر کے need اور want کو identify کرنا customer کی اس کے مطابق product کو develop کرنا design کرنا innovate کرنا اس کا مطابق marketing activity میں need پہلے analyze کی جاتی ہے customer کی اس کے بعد اس ویسا product یا service design کیا جاتا ہے اور پھر advertise کر کے awareness create کی جاتی ہے brand سے اور پھر price وغیرہ کر کے اس سے long term revenue کمائے جاتی ہے ٹھیک ہے on the other hand sales activities کے اندر focus صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بن گیا ہے اس کو convert کر دیا جائے sales کے اندر اور directly interact کیا جاتا ہے صرف purpose کے ساتھ clear جی یہ فرق ہے ان دونوں کے معاملہ clear تو summarize کریں تو marketing department جو ہے اس کا کام ہے product کو promote کرنا service کو promote کرنا research based customer کی demand یہ ملاتے ہیں اور sales کا کام یہ ہے کہ جو چیز بن گئی ہے وہ customer کو provide کر دینا ہے timely manner ضرورت کی clear اچھو تو یہاں پہ آکے آج کا lecture ہم point up کر دیتے ہیں اس کو ہم save بھی کر دیتے ہیں به به igi موسیقی